اگر آپ مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا تکلیف کے اندر ہیں یا مصیبت کے اندر ہیں اور آپ اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے بڑا مجرب عزمودہ اور نیاب عمل ہے یہ عمل ہزاروں لوگوں کی تقدیر کو بدلنے والا عمل ہے یہ عمل لاکھوں لوگوں کے مقدر کو بدلنے والا ہے لاکھوں لوگوں کے نصیب کو بدلنے والا عمل ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے یہ اسم عاظم کا عمل ہے یہ کوئی عام عمل نہیں ہے یہ ایسا اسم عاظم ہے کہ جس اسم عاظم کے ذریعے سے بزرگان دین اپنے ساری مشکلات کو دور کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کے خضور جو شخص اس اسم عاظم کا عمل کرے گا رب کائنات کی قسم ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرے گا پہلے اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے پہلے ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے کہ پہلے اس کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی تو مسائب سے نکلنے کے لیے تکالیف سے نکلنے کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ عمل بڑا مجرب عزمدہ اور خاص عمل ہے یہ اسم عاظم کا عمل ہے کونسا اسم عاظم ساتوں زمینوں سے بڑا اسم عاظم ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم عاظم ایسا اسم عاظم کہ جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی مقدر کو بدلتے دیکھا ہزاروں لوگوں کے نصیب کو بدلتے دیکھا جو لوگ کل تک مانگنے والے تھے اس اسم عاظم کے بعد وہ اللہ کے خضور دینے والے بن گئے جو لوگ دوسروں کی طرف دیکھتے تھے رب کائنات کی قسم اس اسم عاظم کے بعد وہ لوگ آپ خود دینے لگ گئے ہیں یہ اسم عاظم بھی ہے یہ قرآنی آئت کا عمل بھی ہے ایسی قرآنی آئت جس کے ذریعے سے آپ کا نصیب بدل جائے گا آپ کی مقدر بدل جائے گی حالات بدل جائیں گے اور وہ قرآنی آئت جس کے ذریعے سے انبیاء بھی ورد کیا کرتے تھے نبیاء نے ورد کیا کون سی ایسی آئے تھے کہ جس سے انبیاء بھی ورد کیا کرتے تھے آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا معزز سامین کرام یہاں اتنی سی بات ضرور کہوں گا کہ یہ قرآن پاک کی صورت کا عمل ہے اور ایسی صورت جس کے ذریعے سے آپ کی مشکلات دول ہو جاتی ہیں آپ کی تکالیف ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے غیبی خزانوں کو کھلوانے کے لیے یہ آئت کافی ہے یہ صورت کافی ہے اور یہ اسم آزم کافی ہے جو شخص اس اسم آزم کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارے گا رب کائنات کی قسم اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دیں گے جو شخص اس آیت کے ذریعے سے اپنے اللہ کے در پہ گڑ گڑائے گا اپنے اللہ سے مانگے گا ابھی ادھر وظیفہ پورا نہیں ہوا کہ ادھر اس کی دعا پوری ہو جائے گی ادھر اس کی مشکل پوری ہو جائے گی ادھر اس کی تکالیف دور ہو جائے گی لہٰذا آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے اس قرآنی آیت کا سہارہ لیجئے اس صورت کا سہارہ لیجئے اور اللہ کے ان ناموں کا سہارہ لیجئے تمہ عزیز سامین کرام وہ نام کون کون سے ہیں وہ صورت کونسی ہے وہ آیت کونسی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ سیکشن میں یہ دعا لکھیں یا رب زلجلال تمام مسلمانوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ مسلمانوں کی ساری مشکلات کو ختم فرما دے اے کریم رحیم مولا تمام مسلمانوں کو تو مشکلات سے نکال دے جب آپ لکھیں گے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما دے اور یہ دعائیں بھی مانگیں گے رب اس کا کیا فائدہ ہوگا مفتی صاحب اس کا فائدہ یہ ہے کہ دو فائدے ہیں ایک اجنبی جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو آپ کے حق میں دعا ایسے قبول ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دعا فوراں قبول ہو جائے گی اس لیے معزز سمین اکرام دعاوں کو قبول کروانے کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کروانے کے لیے اللہ کے خضور جھکنے کے لیے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف عمل میں سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے درہ یتین جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درودِ پاک پڑھنا ہے اور درودِ پاک بھی اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ تاکہ آپ روزہِ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں آپ اپنے آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہیں اتنی محبت سے عشق سے پیار سے درودِ پاک پڑھئے گا آئیے میں ساتھ مل کر پڑھیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ تین مرتبہ درودِ پاک کا کیوں کہتے ہیں تو سن لیجئے جامعہ ترمزی جلدوم سرورِ کنین تائجدارِ مدینہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر تین مرتبہ درودِ پاک پڑھے گا ربِ کائنات کی قسم وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا یہ کون فرما رہے ہیں آقاِ کائنات فرما رہے ہیں حبیبِ کبریاء فرما رہے ہیں محمدِ مصطفیٰ فرما رہے ہیں تو اس لیے اگر آپ اپنے آقا پر درودِ پاک پڑھیں گے تین مرتبہ تو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے اور موجمِ کبیر کی روایت ہے جو شخص اللہ کے پیارے نبی پر انگھنت مرتبہ انکاؤنٹیبل مرتبہ لا متنہی مرتبہ لا متنہی تعداد کے اندر جو شخص درودِ پاک پڑھے گا جتنا بڑا کرزہ اس پر کیوں نہ ہو ربِ کائنات کی قسم وہ کرزہ ختم ہو جائے گا جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو وہ مشکل دور ہو جائے گی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید یہ درود پاک آپ نے محبت سے عقیدت سے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا یہ پیارا نام یہ اسم آسم آپ نے پڑھنے ہیں یا لطیفو اللہ السمد اب یا لطیفو اور اللہ السمد ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنے ہیں پھر اس کے بعد قرآن آئیت سلام علا نوح فی العالمین یہ صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لینی ہے صرف گیارہ مرتبہ سلام علا نوح فی العالمین پڑھ لینی ہے اور پھر قرآن پاک کی سورت اِنَّا آطَئِنَا کَلْكَوْثَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ یہ پڑھ لینی ہے صرف پیارہ مرتبہ تو معزز سمین اکرام پھر اس کے بعد اللہ کا پیارہ نام یہ بھی آپ نے 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے عمل مکمل ہو جائے گا تین دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں سات دن بھی کر سکتے ہیں اور اکیس دن بھی کر سکتے ہیں اپنی مشکل اپنی تکلیف اپنی مصیبت کی نوعیت کے مطابق جگہ کی قیدہ نہیں ہے وقت کی قیدہ نہیں ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر دکھی انسانیت کے دکھوں پر مرحم رکھنے کے لیے آگے شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے کسی کے حالات بدل جائیں کسی کے مقدر بدل جائیں کسی کے نصیب بدل جائیں پھر اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہمارے حالات کو بھی بدل دے گی ہمارے مقدر اور نصیب کو بھی بدل دے گی ہماری زندگی کو بھی بدل دے گی اس لیے ویڈیو کو سواب کی نیت سے آگے شیئر کرنا مت بولیے گا والسلام آپ کو بھی بدل گانت کرنا کسی چیز osters